پچھلے چند جنہوں سے درود پاک کا ذکر چلہ رہا ہے تفسیر کے ساتھ اور اس حدیث کی روحشن میں جو ابن اکیم جوزی میں تبرانی شریف کے عبادے سے حضرت عبدادہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے رائکی کہ لئی سامن عربن مسلی میں لئے اللہ برم سوٹو خیل سبحانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کہنے پر بھی درود پڑے اس کی آواز مجھ تک پہن جاتی ہے کوئی بندہ کہنے پر بھی درود پڑے اس کی آواز میں سنتا ہوں مختلف حدیث ہیں وہ حدیث کی موجود ہے کہ حضور کی کمرہ انبر کی اوپر ایک ایسے فرشتے کی چیٹی ہے جب دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی بندہ درود پڑے تو وہ فرشتہ اس درود پڑنے والے کا نام بلکہ اس درود پڑنے والے کے والد کا نام دونوں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے ایک ریجرسر میں لکھ دیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ فلان ابن فلان فلانا بندہ جو آپ پر درود شریف پڑھ رہا تھا ابھی اس نے درود شریف پڑھا جیسے ابھی ہم سب نے درود پاک پڑھا جی پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے یا رسول اللہ بعد آلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے یا رسول اللہ ہم سب نے درود پڑھا ہے نا سب نے پڑھا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے اچھا اب وہ جو فرشتہ ہے نا فرشتہ وہ جس بندے نے درود پڑھا ہے نا حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ درود پڑھنے والے اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام درود پڑھنے والے کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے پہلی بات یہ ایک چیز اچھا کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف میرا نہیں میرے والد کا نام بھی پہنچا دیا جاتا ہے میرے والد کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی بات اور کیا ہے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ جس محبوب کی خاطر یہ ساری بزم سجائی گئی یہ ساری کائنات بنائی گئی اس محبوب کی بارگاہ میں وہ فرشتہ جانس ہے درود پڑھنے والے کا نام اور درود پڑھنے والے کے والد کا نام دونوں نام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتا ہے نام پیش کر دی جاتا ہے درود پڑھنے والد کا نام دی جاتا ہے کمان ہے جی اہا مگر یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی یہ اچھا وہ بھی ایک اپنا مقام ہے وہ بھی کوئی کم سعادت بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ بعض لوگوں کا درود فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے بہت لوگ ہوئے جو جن کا درود خود حضور سنتے ہیں لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا بَلَغَنِ سَوْتُ نہیں سکھان کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں سنتا ہوں اس کی آواز مجھے پہن جاتی ہے بڑھی سَوْتُ عَلَيْهِ وَالِهِ سَوْتُ عَلَيْهِ وَالِهِ سَوْتُ عَلَيْهِ وَالِهِ اچھا مگر بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود خود سننے کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ حضور خود درود نہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں درود حضور خود سنتے ہیں امام احمد احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ آپ کچھ احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں یعنی کہ صرف درود و سلام نہیں صرف درود و سلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی امت کے جو آپ بولتے ہیں اور جو آپ کرتے ہیں یہ سارے اعمال احادیث میں صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں صبح شام کہ آپ کی امت کے تمام اقوال یعنی جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ جو بولتے ہیں آپ جو بولتے ہیں اور افعال جو کچھ آپ کے فیل ہیں اور اعمال جو آپ کے عمل ہیں وہ عمل اچھے ہیں یا وہ عمل برے ہیں نیک کام ہیں یا برے کام ہیں وہ سارے کے سارے بلا ناغا روزانہ ایک وقت نہیں دو وقت دو وقت یعنی صبح اور شام سرکار دو جہاں شخصوار لا مقام مالک زمین و آسمان روح کنفکان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی بارک مسلم کی بارگاہ میں صبح اور شام پیش کیے جاتی ہیں آپ جو کام کرتے ہیں آپ جو بولتے ہیں جو آپ کا فعل ہے جو آپ کا قول ہے جو آپ کا عمل ہے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ بھی نیک عمل ہے یا برے عمل ہے سارے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں ان کی امت کی عامال پیش کیے جاتی ہیں اب آپ حدیث سنیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی وہ حضرت سعید بن مسیب ان سے رابی ہیں وہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی امت کے عامال صبح اور شام پیش نہ ہوتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ حضور کے پر ان کی امت کے عامال وہ جو بھی کام کریں اچھے کام کریں یا گندے کام کریں نیکی کا کام کریں یا برائی کا کام کریں ان کے عامال عامال اور صرف عامال نہیں اقوال جو وہ بولتے ہیں جو کچھ وہ بول رہے ہیں زبان سے جیسے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ درود شریف بھی یہ درود پاک بھی آپ کا پڑھنا حضور کی بارگاہ میں صبح شام پیش کیا جا رہا ہے وہ تو اس حدیث کے تحت ورنہ تو پھر حضور جو ہیں درود پڑھنے ورنہ کا درود خود بھی سنتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایتوں میں آیا اس حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صبح شام آپ کی امت کے عامال اور حضور ہر ایک کو حضور ہر ایک کو اس کی صورت سے بھی پہچانتے ہیں اور اس کے عامال سے بھی پہچانتے ہیں حضور ہر ایک کو اینگرینہ یہ کو یہ کون ہے یہ کون ہے یعنی آپ کے سامنے کوئی شکل آئے تو آپ پہچان جاؤ انہیں ایک آیا ہے ایسہ ہی ہے نا حضور ہر ایک کو حضور اس کی صورت سے بھی پہچانتے ہیں اور اس کے عامال سے بھی پہچانتے ہیں یہ نمازی ہے یہ شرابی ہے یہ حاجی ہے یہ زانی ہے یہ یہ رزق حلال کماتا ہے یہ رزق حرام کماتا ہے یعنی حضور آمال سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ حضور نشانی سے پہچانتے ہیں یہ جو روایت میں آیا حدیث میں نشانی سے تو وہ نشانی کیا ہے وہ نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو خصوصاً ویسے تو حضور سب کو پہچانتے ہیں سب کو جانتے ہیں اگر حضور اپنوں کو پہچانتے ہیں تو دوسروں کو دوسروں کو بھی پہچانتے ہیں تو حضور اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں اس کے آمال سے بھی اور اس کے اقوال سے بھی اور اس کے افعال سے بھی یہ مواحب الدنیا کے اندر یہ روایت آئی یہ جن سے حضورت جانتے ہیں جن سے تو اب معلوم ہوا کہ ہم دروشو ہی پڑھتے ہیں سلو علیہ وآلہی اب دروشو ہی پڑھا ہے نہیں کس کس نے پڑھا ہے سب نے پڑھا ہے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس نے نہ پڑھا دروشو ہی تو حضور جانتے ہیں اچھا حضور جانتے ہیں کس کس نے دروشو پڑھا ہے وہ حدیث تو اب آپ نے سن لی ہے نا اب آپ کو پتہ چل گئے کہ حضور جانتے ہیں کس کس نے دروشو پڑھا ہے اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے ایسا ہی ہے نا آپ دوست کا کتنا دروشو پڑھتے ہیں پانچ تشبیعوں اور آپ کتنا پڑھتے ہیں صبح سے لکھے شام تک میرے خلے ہزاروں مرتبہ ہزاروں مرتبہ ہاں اچھا حضور جانسی ہیں حضور یہ تو جانتے ہیں کہ کون دروشو پڑھتا ہے حضور اس کے نام کو بھی جانتے ہیں اب میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی حضور اس کے والد کے نام کو بھی جانتے ہیں اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا دروشو پڑھتا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنا درود پڑتا ہے ابھی میں آپ کو وہ ایک محدث اور ایک دیوانے کا واقعہ سناؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور جانتے ہیں کون کتنا درود پڑتا ہے یا جیسے میں نے آپ کو اکثر خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کا واقعہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کس نے آج درود پڑھایا اور کس نے آج درود نہیں پڑھا کس نے کتنے ناغے کی کبھی درود شریف کا ناغہ کی ہے کبھی کبھی آپ نے کبھی بھی نہیں اب آپ دیکھیں حضور یہ جانتے ہیں کہ اس کا کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے اسے لئے تو اخبار الخیار شریف کی اندر خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کا واقعہ شیخ عبدالحق معدیس دیلوی نے لکھا کہ حضور نے بتایا کہ اس قدب الدین بختیار کاکی کے کتنے ناغے ہو گئے تین تین ناغے اس کو میرا سلام کہنا بھئی توفہ نہ آئے تو ناراضگی ہوتی ہے یا کہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے یا سلامتی کی دعائیں دی جاتی ہیں ہاں اس کا مطلب ہے درود شریف کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی چیز ہے تو حضور جانتے ہیں کہ کس نے درود پڑا ہے اس کا نام کی ہے اس کے والد کا نام کی ہے حضور یہ جانتے ہیں کہ یہ پانچ تسمیہ پڑھتا ہے اور وہ بے انتہا ہزاروں مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی ناغہ کرتا ہے اور وہ کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے ہیں حضور جانتے ہیں کون کتنا درود پڑھتا ہے حضور اور کب پڑھتا ہے صبح پڑھتا ہے یا شام کو پڑھتا ہے قرآن پر پڑھنے کے بعد پڑھتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد حضور یہ بھی جانتے ہیں یہ تو ہمارے علیہ السلمت AND الجماعت کا عقیدہ ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی مسئلے پر بیٹھ کر دروششریف پڑھلا ہوتا ہے اور یہ فلانا بندہ نماز پڑھنے کے بعد دروشری پڑھتا ہے جن سے یہ بعد میں پڑھتا ہے کون بندہ بیٹھ کر دروشری پڑھتا ہے کون کھڑے ہو کر پڑھتا ہے کس کو دروش پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ لیٹ کر دروشری پڑھ لیا ہے لیٹ کر دروشری پڑھ اچھا حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون دروش پڑھتے وقت کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے میں آپ کو ریفرنس سنت کے ساتھ ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں آپ کو دے سکتا ہوں ان ساری چیزوں کو میں بریف کر سکتا ہوں مگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو بریف کیا جائے کہ واقعی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور جانتے ہیں کس کا ناغہ ہوتا ہے اور کس کا ناغہ نہیں ہوتا حضور جانتے ہیں جیسے شایخ عبداللہ اکمہ دلوی والا میں نے آپ کو ریفرنس دیا اخبار الخیار شریف میں خواہ جا کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کا جانسہ ہے تو حضور جانتے ہیں کہ کون کتنا درود پڑتا ہے کون کب درود پڑتا ہے نماز سے پہلے پڑتا ہے یا نماز کے بعد میں پڑتا ہے اور کون کہاں درود پڑتا ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو اس کی بھی اس کو بھی بریف کر سکتا ہوں مگر ابھی وقت پر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا نا ایک چیز تو اصل چیز تو یہ جو حدیث میں آیا ہے نا اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی نشانی یعنی ان کی صورت سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے اور ان کے عامال سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ سارا دن دروشری پڑتا رہتا ہے ساری رات دروشری پڑتا رہتا ہے یہ نشانی کہ حضور ان کو ان کی صورت سے بھی پہچانتے ہیں اور ان کی عامال سے بھی پہچانتے ہیں صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی حضرت خاجہ جلید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک مرید خاص تھے مگر بظاہر بے ہوش بیوانہ مستانہ مگر حقیقت میں وہ ایسے ہوش مند کہ کوئی ہم جیسے ہوش مند ان کے سامنے بے ہوش ہم جیسے ہوش مند ان کے سامنے بے ہوش جو کہ خود بظاہر بے ہوش مگر اہا ایک مستانہ ایک فقیر ایک درویش ایک درویش ایک فقیر ایک مستانہ ایک ننگے پاؤں سڑکوں کے اوپر کھرنے والا کون حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ان کا حضرت شبلی کا مزار بغداد کے اندر ہے اور خاجہ جنید بغدادی کا مزار بھی بغداد کے اندر ہے اور ان دونوں مزاروں کے اوپر بندہ ناچیز نے حاضری دی حضرت شبلی کا مزار امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے مزار کے بالکل پچھلی گلی کے اندر ہے حضرت شبلی کا مزار تو اب یہ حضرت خاجہ جنید بغدادی کے کیا تھے خاص موریدوں میں سے تھے خاص خلیفہ اعجل حضرت ابوباقہ ایک دیوانے کو ایک مستانے کو حضور داتا گانج بخش کے بزرگوں نے یعنی حضرت خاجہ جنہد بغدادی نے خلافت عطا فرمائی ہوئی تھی خلافت عطا فرمائی تھی آپ ان کے خلیفہ اجل تھے جنسے تو ایک مرتبہ حضرت شبلی جو ہے نا اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ابو بکر بن مجاہد اپنے وقت کے بہت بڑے حدیث کے حدیث کے عالم حدیث کے محدث ابو بکر بن مجاہد حضرت شبلی ان کے پاس چلے گئے حضرت شبلی ان کے پاس چلے گئے اب جب انہوں نے دیکھا وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو پتا ہے علماء کی جو شان ہے وہ کیسی زبردست ہوتی علماء نے کیا ماشاءاللہ خوبصورت لباس خوبصورت پوڑی اور آس پاس شاگردوں گا جنس ہے وہ دھیر جنس ہے اور فقراء کی جماعت کا معاملہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے خاجہ جنہد بغضادی اچھا وہ چلے گئے محدث ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں اب جب وہ جو محدث تھے انہوں نے دیکھا وہ شبلی آ رہا ہے شبلی تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئے اٹھ کر کھڑی ہو گئے اور ان کو سینے سے لگایا اور ان کا ماتھا چومہ ان کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو ان کے پاس جو ان کے شاگرد تھے شاگرد جتنے جو علماء ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ایک دیوانے کا عدب کر رہے ہیں ایک مستانے کا عدب کر رہے ہیں ایک فقیر کا عدب کر رہے ہیں یہ کیا اس کی تعظیم کے لیے اتنا بڑا اپنے وقت کا محدث اور عالم ایک فقیر آیا ہے ننگے پاؤں جسم پر گرد ہے کپڑے پھٹے میں فقیر آنا مستان ہے جیسے فقیر مست لوگ پھرتیں آپ اس کے لیے اتنا بڑا اپنے وقت کا امام اور محدث اور عالم اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور پھر صرف اٹھ کر کھڑا نہ ہو بلکہ اس کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کے ماتھے کے اوپر بوسا دے اب وہ جتنے علماء تھے یا وہ جتنے ان کے شاگرد تھے انہوں نے تھوڑا سا تھوڑا سا جیسے ایک ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا انہوں نے کہا آپ اس مستانے کتنی تعظیم کر رہے ہیں اتنی تقریم کر رہے ہیں آپ اس کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو رہے ہیں جو ان سے تو محدث ابو بکر بن مجاہد انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا میں اس شخص کی تعظیم کیوں نہ کروں جس کی تعظیم خود تاج دار دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جس کی تعظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے اب یہ خواب کس نے دیکھا وہ جو محدث جو اپنے وقت کے امام عالم الدین جن کو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اس مستانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی تعظیم کیوں نہ کروں جس شخص کی تعظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس سجی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں تو سامنے سے شبلی آ رہا ہے تو شبلی کے لیے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی ماتھے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا بوسا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہوں نے کہا کمال بات یہ انہوں نے کہا جس طرح تم نے میرے سے یہ سوال کیا ہے نا کہ ایک دیوان نے ایک مست کے لیے ایک فقیر کے لیے اتنا بڑا وقت کا امام اور محدد زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اس کو گلے سے لگائے اور اس کا ماتھا چومیں تو جب میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا اور اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چومتے دیکھا تو میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا میں نے کہا یا رسول اللہ شبلی پر اتنی شفقت کہ تاجدار کائنات تاجدار دو جہاں آپ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جو ان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس محددس کو جنہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو ان کے شاگردوں نے کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا یعنی یہ جو ہے نا شبلی جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے اٹھ کر کیوں کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا میں اس کے لیے یعنی اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا یہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِدْتُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمِ فَإِنْتَ وَاللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ شبلی جو ہے نا میں اس کے لیے کیوں اٹھ کر کھڑا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اور پھر تین دفعہ کہتا ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد یہ تین دفعہ پڑھتا ہے یہ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد تو اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ کون درود پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا کون ناغا کرتا ہے کون ناغا نہیں کرتا کون کتنا پڑتا ہے کون کتنا پڑتا ہے کیونہ حضور نے کیا فرمایا یہ تین دفعہ کیا کہتا ہے یہ تین مرتبہ یہ والا درود پڑتا ہے صل اللہ علیہ کیا محمد مگر اس کو پڑھنے سے پہلے یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ایک دفعہ پڑتا ہے ایک دفعہ وہ پڑھتا ہے کہ وہ جانسی آیات ہیں لقد جاءکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ماعنتم حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم فانتو اللہ فکل حسبی اللہ لا علاہ الا ہوا لئے توکلتو وہا رب العشق الزیم ایک دفعہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کر تین مرتبہ کہتا ہے صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد تو میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم یعنی کہ میں اس کے لئے اس لئے اٹھ کر کھڑا ہوں تو محدث ابو بکر بن مجاہد وہ فرماتی ہے کہ یہ جو تم اس سے پوچھ رہے ہو نا کہ میں اس دیوانے کے لئے کیوں اٹھ کر کھڑا ہوں یہ میں نے بھی یہی سوال نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور نے مجھے یہ بتایا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا اور قبر میں منکروں نقیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا میں دیوانا محمد کا میں مستانا محمد کا اچھا پھر اب آپ دیکھیں اب ان امام صاحب سے وہ جو محدث تھے ان سے تو ان کے مریدوں نے پوچھا وہی سوال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو کیا بتایا ان کو بتایا کہ میں اس کے لیے اس لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور تین دفعہ یہ والا دروت پڑھتا ہے اس لیے میں نے اس کا ماتھا چوما تو محدث ابو بکر فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعد میرے پاس شبلی آیا تو میں نے شبلی سے پوچھا میں نے کہا شبلی مجھے بتاؤ تم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو میں نے شبلی سے پوچھا بتاؤ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو تو شبلی نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو تاجدار دو جہاں شاہ سوار لا مکان مالک زمین و آسمان روح کنفقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے ہی خواب میں بتا چکے تھے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا میں دیوانا محمد کا میں مستانا محمد کا میں مستانا محمد کا اور اس واقعے کو ابن قیم جوزی نے جلاو لفہام کے اندر بھی لکھا ہے اس واقعے کو یہ جونسی بات جو میں نے آپ کو بیان فرمائی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ کون کتنا دروت پڑتا ہے اور کب پڑتا ہے نماز کے بعد پڑتا ہے یا نماز سے پہلے پڑتا ہے اور کتنا دروت پڑتا ہے اور کون سا دروت پڑتا ہے کیونکہ حضور نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ والا دروت پڑتا ہے صل اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے نماز فرض کی عبادت نماز ہم پڑتے ہیں اللہ نماز نہیں پڑتا روزہ کا ہمیں حکم دیا روزہ ہم رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتا زکاة کا ہمیں حکم دیا زکاة ہم دیتے ہیں وہ زکاة نہیں دیتا اور جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا حکم اللہ نے ہمیں دیا مگر اللہ وہ عبادت نہیں کرتا مگر درود ایک واحد ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا اور خود اپنے خود اپنے فرشتوں کے ساتھ بھی حضور کے پر درود پڑھ رہا ہے یا ایواللزین اعمانو صلو علیہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یسلون علن نبی ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے اور اللہ اپنے معبود کو یاد کرے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی اور دوسری بات یہ ایک بات جو اور سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کا ہمیں حکم دیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا وقت مقرر کر دیا یا نہیں کیا نماز کا وقت مقرر کر دیا اللہ تعالی نے کہ بھئی ایک تو صبح دوسری زہر تیسری اثر اگر کوئی اثر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گی نہیں اگر کوئی مغرب کی نماز مغرب کے وقت کو پہلے ہی پڑھ لے کہ چلو یا پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں نماز ہو جائے گی نہیں حاج کوئی اگر جا کے رمضان میں کر لے تو ہو جائے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کے اللہ نے وقت بھی معین کر دی اور تعداد بھی معین کر دی مگر درود ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا اللہ نے اس کا کوئی وقت نہیں مقرر کیا صبح پڑھو صبح پڑھو شام کو پڑھو صبح پڑھو سفر میں پڑھو دھر کے اندر پڑھو مسجد کے اندر پڑھو صبح پڑھو صحتیاب ہو تو بھی پڑھو بیمار ہو تب بھی پڑھو بس میں ہو تو تب بھی پڑھو جہاز میں ہو تو تب بھی پڑھو ٹرین میں ہو تو تب بھی پڑھو گاڑی کے اندر گھر سے مسجد میں آ رہی ہو تب بھی راستے میں دروشی کھڑے ہو تو تب بھی پڑھو اور بیٹھے ہو تو تب بھی پڑھو بعض بے وقوف کہتے ہیں لو جیہے کھڑے ہو کر ترود و سلام پڑھتے ہیں کوئی اللہ نے کہاں کہا ہے کہ کھڑے ہو کر ترود و سلام نہیں پڑھنا کوئی قرآن کی قرآن کے اندر دکھائیں نا کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہو ہے کہ کھڑے ہو کر ترود و سلام نہیں پڑھنا اور ہمارے سننی اتنے سیدھے سادے وہ ان سے یہ نہیں پوچھ لے کہ یار یہ بتاؤ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہو ہے کہ کھڑی ہو کر تو روز و سلام نہیں پڑھنا سولو علیہ وآلہی سولو علیہ وآلہی لاہور میں ہو تو تب بھی درود پڑھو سولو علیہ امریکہ میں ہو تو تب بھی درود پڑھو سولو حضور کے غلام تو ہر جگہ ہے نا اور اگر امریکہ نہیں ہے فریقہ میں ہو تب بھی پڑھو سولو علیہ وآلہی پیر کو بھی پڑھو منگل کو بھی پڑھو بودھ کو بھی پڑھو جمعی رات کو بھی پڑھو ہفتے کو بھی پڑھو اتوار کو بھی پڑھو مگر جمعی والے دن زیادہ پڑھو سولو علیہ وآلہی سولو بلہ اللہ بکمالی کشفت جاب جمع سلطان الحیند خواجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان حارونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اندر آپ نے جا کر حضور کی بارگاہ میں مواجہ شریف کے اندر سلام کیا اور فرمایا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تو روضہ رسول کے اندر سے عباد آئی وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ يَا شَمْسَ الْعَارِفِينَ صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ اور جب سلطان الحیند خاجہ غریب نماز مہین الدین چشتی اجمیری نے جا کر دروت پڑا تو آواز آئی وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ يَا قُطْبَ الْمَشَائِخِ اے مشایخ کے قُطب تجھ پر میری طرف سے بھی سلام صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے مواجِ شریف جالی مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے وَلَوْا أَنَّهُمِ ذُولَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لاَوَجُدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَ اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے کلام کے اندر ہمیں بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے اتنے غنا کر لے بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے جاؤک تو اس وقت میرے درے آپ کے درے دولت پر آ جائے وہاں آ کر معافی مانگے تو آپ اس کے لئے دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور بخشنے والا میربان پائے گا امامِ عظم ابو حنیفہ نے جا کر یہ والی آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا امام المتقین تو روزہِ انور کے اندر سے امامِ عظم ابو حنیفہ کو ان کے اس سلام کا السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا امام المتقین حضور نے جواب عطا فرمایا حضور نے فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین اے مسلمانوں کے امام وہ مجھے سلام کرنے والے تجھ پر میرا بھی سلام ہو تجھ پر میرا بھی سلام ہو بلغ اللہ بے کمالی ہی کشفت جا بے جمالی ہی حسن جنگ صلو علیہ و علیہ و علیہ آخری بات شیخ حمد ابو الخیر الاکتہ حجت اللہ علیہ العالمین فی موجزات سید المرسلین اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ حمد ابو الخیر الاکتہ مصر کے ایک بزرگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ایک دن فاقع دوسرے دن فاقع تیسرے دن فاقع تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف والی جالی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور جا کر آپ نے فرمایا انا دیفو کا انا دیفو کا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان ہوں یعنی مدینہ منورہ میں مہمان ہوں تین دن سے بھوکا ہوں اور سامنے بیٹھ کر دروشری پڑھنے لگ گئے دروشری پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھیں لگ گئیں وہ سو گئے دیکھا تو سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ساتھ حضرت ابو بکر صندیق ہیں ساتھ حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت علی کرم اللہ واجہ الکریم دھوڑتے ہوئے آگے آئے اور ان کو آ کر ہلایا اور ان کو فرمایا مرحبا مدیفو رسول الرحمن اٹھ اللہ کے رسول کے مہمان اللہ کے رسول تشریف لے آئی ہیں حضور آئے حضور نے ان کو خواب میں ایک روٹی دی انہوں نے آدھی روٹی کھائی آنکھ کھل گئی باقی آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں موجود تھی باقی آدھی روٹی جیسے امام شرف الدین بسری رحمت اللہ علیہ حضور نے ان کو چادر عطا فرمائی تو جب صبح آنکھ کھولی تو چادر ان کے پر موجود تھی تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا زمین خان زمان خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لکب کس کا ہے تیرا آہا وہی آپ کا صدقہ تو ساری دنیا لنگر کھا رہی ہے ساری دنیا اس فقیر کو اس اللہ کے ولی کو خواب میں روٹی دی اور جب آپ کھولی تو آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں موجود تھی صدقاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منفعہ نبی بارک لنا فی الحمدللہ رب العالمين حی القیوم جو دوست سنتیں ادا کرنا چاہئے